یہ مولانا مہیب اللہ صاحب جو سماج بادی کے پلتیاکشی ہیں وہ آئی تھے بیگم صاحبہ سے ملنے کے لیے اور سکے کانگلیس اور سماج بادی کا گڑھ بندن ہے ہمارا الائنس ہے اور اسے سلیہ وہ ملنے آئے تھے اور بیگم صاحب کیوں ان کی ملاقات ہوئی اور انشاءاللہ اب آگے کو چلاؤ کہ سلسلہ شروع ہوگا اور رامپور میں انڈیا گڑھ بندن کی سیٹ جیتے گی وہ بیگم صاحب سے سر پہ ہاتھ رکھانے آئے تھے بیگم صاحب نے ان کو دعائیں دیں اور ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں کانگلیس پارٹی آپ کے ساتھ ہے سمبھو ہے اکلین جی کے ساتھ راہوزی یا پرینکہ جی آ سکتے ہیں تو راہو پر چار کہی عید کے بعد رمضان شریف کے بعد عید کے بعد یہ مسئلہ ہوگا میں بھاج پہ کیا کہہ رہی ہے چار سو پار مجھے تو لگتا نہیں کہ دو سو پار بھی ہو چونکہ اس دیش میں دیش کو بچانے کا مددہ ہے اس دیش کے سمبیدان بابا صاحب بھیمراہ و میٹ کر کے سمبیدان کو بچانے کا مددہ ہے سمبیدانک سنسطھاؤں کو بچانے کا مددہ ہے آج جو دیش کے اور پر دیش کے جو حالات ہیں وہ بہت بڑے ہیں کوئی جاتی ہو کوئی دھرم ہو کوئی مذہب ہو ٹھیک ہے میں خالی اپسن کیا کو کوئی نہیں کہتا کسی کو بھی آج اس سرکار میں اپنے آپ کو کمپیٹیبل فیل نہیں کر رہا ہے چونکہ جس طرح لوٹ مچی ہے جس طرح آپ کا الیکٹرال باؤن اتنا بڑا گھوٹالہ جو دیش کا نہیں دنیا کا سب سے بڑا گھوٹالہ آپ انڈیا اور سی بی آئی کو بیچتے اور اس کے بعد اس سے کہتے ہیں اسے الیکٹرال باؤن خرید لو یہ تو سب کچھ سامنے آگ چکا ہے اس بار انڈیا گڑنڈن کی سرکار بنے گی موسیقی